یہ وہ راز ہے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے کیسے اے میرے فرشتوں تم نے کانٹوں کو تو دیکھا تم نے قابیل کو دیکھا کہ وہ قاتل ہے اعتراض کر دیا تم نے نمرود کو دیکھا تم نے فرعون کو دیکھا تم نے طائف کی گلیوں میں سنگزنی کرنے والوں کو دیکھا تم نے میدان کربل میں نواسہ رسول کا سر کاٹنے والوں کو دیکھا تمہیں انسانیت کے دامن میں فساد نظر آیا خون نظر آیا تم نے وہ سب کچھ تو نہ دیکھا لیکن میں نے میرے فرشتوں انسانیت کے گلشن میں انسانیت کے باغ میں یہ سارے کانٹیں میں نے اس لیے برداشت کیے کہ ان کانٹوں کے درمیان ایک پھول نے بھی تو مہک نہ ہے آپ نے گلاب کے پودے دیکھیں اوپر پھول ہوتا ہے نیچے کانٹے ہوتے تم نے انسانیت کے دامن میں کانٹے تو دیکھے تم نے محمد عربی جیسا پھول کیوں نہ دیکھا تم نے کانٹے تو دیکھے تم نے پھول کیوں نہ دیکھا ہاں جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا رب العالمین نے فرمایا اے میرے حبیب ہم نے آپ کو قرآن کریم میں مختلف خطابات سے پکارا بڑی خاص بات کہوں اپنے نوجوانوں سے بڑی خاص بات امانتاً پلے بان دیے گا رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب ہم نے آپ کو قرآن میں رحمت للعالمین بھی کہا کبھی کبھی پیار سے سراجم منیرہ بھی کہا ہم نے آپ کو مضمل بھی کہا ہم نے آپ کو مدسر بھی کہا ہم نے آپ کو طاہا بھی کہا ہم نے آپ کو یاسین بھی کہا اے میرے محبوب لیکن ایک تیری صفت ایسی ہے یہ ساری صفات سے میں نے تجھے مخاطب کیا لیکن کبھی میں نے تجھ پہ احسان نہیں جتایا میں نے تجھے خوبیاں دیں کمالات دیئے لیکن میرے محبوب احسان نہیں جتایا لیکن اے میرے محبوب میں نے تجھے ایک خوبی اور ایک صفت ایسی بھی دیئے کہ میں قرآن کریم میں تجھ پر احسان جتا رہا ہوں وہ کون سی خوبی ہے کہ رب نے عطا کر کے احسان جتایا رب العالمین نے چوتھے پارے سورہ آل عمران فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اے میرے محبوب یہ میرا تجھ پر احسان انداز دیکھئے یہ لب و لہجہ کہیں نہیں ہے صفات نبوی کے سلسلے میں یہ لب و لہجہ کہیں نہیں ہے جو یہاں ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو خاص کرم یہ کیا خاص احسان یہ کیا کہ ہم نے تجھے شہد سے بھی زیادہ میٹھا موم سے بھی زیادہ نرم بنایا ہم نے تجھے خوش اخلاق بنایا اور اگلی بات اگلی بات اگلی بات اے میرے محبوب یہ جو تیری مجلس میں بیٹھے ہیں کون بوبکر عمر عثمان علی اے میرے محبوب یہ جو تیری مجلس میں بیٹھے ہیں تجھ پر جان نچھاور کرتے ہیں یاد رکھنا میں نے تجھے دلیلیں نبوت کی دلیلیں تو بہت دیں ہیں تیرا چہرہ بھی نبوت کی دلیل شق القمر بھی نبوت کی دلیل ابو جہل کی مٹھی میں کنکروں کا کلمہ پڑھنا بھی تیری نبوت کی دلیل قرآن کی ساری آیتیں بھی تیری نبوت کی دلیل اے میرے محبوب لیکن یہ جو تیری مجلس میں بیٹھے ہیں یہ جو تیری مجلس میں بیٹھے ہیں یہ تیری دلیلوں کے نہیں ہیں تیرے پیار کے قیدی ہیں یہ اس لیے تجھے نہیں چھوڑتے تو جو بڑا پیار کرتا ہے تو جو بڑا نرم دل ہے یہ تیری محبت کی وجہ سے تیرے گرد ہے اس لیے نرمی خوش اخلاقی راولپنڈی کے دوستو دلیلوں سے وہ بات نہیں بنتی جو خوش اخلاقی سے بن جاتی ہے آپ کے پاس لاکھ دلیلیں ہوں لاکھ اپنے موقف کے لیے لاکھ دلیلیں لائیے لیکن جو بات نرم اخلاق سے بنے گی وہ دلیلوں سے نہیں بنے گی اس لیے حفیظ جالندری نے کیا کہا کہ محبت کے یوں جس نے دریابہ آئے محبت کے یوں جس نے دریابہ آئے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے اور یہ بندہ نوازی یہ بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے اللہم کوئی زبان خالی نہ ہو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت على إبراہیم وعلا آل إبراہیم انکہ حمید مجید سنکہ اللہ ربنا هو الالہ لہو من الاسماء مصطفاه الواحد الحی کذا المليک والملك المالک لا شريک اللہ ربنا هو الالہ لہو من الاسماء مصطفاه اللہ مشرک اللہ ربنا ہے